بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائیت سمجیکٹ سائنکس ٹاپک سامنڈز عزیز بچو کل ہم نے اسے پڑھا تھا کہ سامنڈ ویرز کو ہم میکنیکل ویرز کیوں کہتے ہیں تو آج ہمارا کوسچن ہے سپوز آج ہمارا کوسچن جائے ہوا فرض کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کا دوست چاند پر ہو کیا آپ اس قبل ہوں گے کہ آج جو آواز آپ کا دوست پیدا کرے وہ آپ سن پائیں گے یعنی مسال لے لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ آپ اور آپ کا دوست چاند پر ہو یعنی will you be able to hear any sound کیا آپ کوئی بھی آواز سننے کے قابل ہوں گے produced by your friend جو آواز آپ کا دوست پیدا کرتا ہے دیکھو دیکھو عزیز بچو ہم نے پہلے والے ویڈیوز میں بھی یہ پڑھا ہے کہ سامر کو پروپاگیٹ ہونے کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے یعنی سامر جو ہے یہ form of energy ہے یعنی جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے تک اس کو بھی میڈیم کی محاصل کی راستے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں جیسے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا جو میڈیم ہے ڈیفرنٹس میڈیم سو سکتے ہیں یعنی air میڈیم ہو سکتا ہے کوئی solid ہو سکتا ہے liquors ہو سکتا ہے یعنی without میڈیم sound cannot be propagated from one place to another اب بات ہے چاند کی تو عزیز بچو جیسا کہ ہمیں ملوم ہے چاند پر ہوا نہیں ہے اس لئے اگر چاند پر ہوا نہیں ہے تو وہاں پاسیبل نہیں ہے کہ آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے اب یہاں بات دوست کی ہے اگر ہمارا کوئی دوست آواز پروڈیوز کر رہا ہے لیکن ہم اس کا آواز نہیں سن پائیں گے وجہ جی ہی ہے کیونکہ وہاں بات پر ہوا نہیں ہے اس کا انصر ہے لیکن ہے موسیقی 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 ہیں اپنے دوست سے نردہ سامن پروڈیوزڈ بائیور فرینڈ اور نہ ہی جو آواز پیدا ہوتی ہے ہمارے دوست سے کین بی ہرڈ بائی جو آپ سن سکتے ہیں کس کی وجہ سے دیو ٹو ایپسنس آف ایئر انشاءاللہ کل ٹھیک نیٹس پسچن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت